اسلام امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر وافیت سے ہوں گے ٹرڈنگ ورلڈ چیلنگ میں خوش آمدید اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فوریکس سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے یہ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکے آہ خاص طور پر گولڈ کے جو لیولز ہیں یہ میں ڈیلی آہ اس حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ نیکس ڈی آہ آپ کے سامنے جو ہائی پروبیلٹی لیولز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں اور آپ ایک آہ اچھی ٹریڈ لے سکیں تو اسی لیے آہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن پریس کرنا ضروری ہے آہ تو ٹیڈرز چلیں سب سے پہلے تو آہ بات کر لیں گے لاسٹ یعنی کل جو میں آپ کے ساتھ اپنا شیئر کیا تھا تو آپ نے اگر اس کو صحیح ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے اور سمجھا ہے تو آپ نے آپ کے سامنے میں ابھی بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ میں نے آپ کے سامنے ایک آرڈر بلوک بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک آرڈر بلوک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس ایک فیر ویلیو گیپ تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک فیر ویلیو گیپ تھا اس میں اور یہاں سے میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ اگر آپ کو یہاں سے ٹیپ کرے اس فیر ویلیو گیپ کے اوپر اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک سٹرونگ ون آور کینڈل اگر آپ کو ریجیکشن ملے تو یہاں سے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے چیز کو سمجھا ہوگا تو یہاں پر آپ کو ایک بیسٹ ٹریڈنگ اپوچٹری یہاں پر ملی ٹھیک ہے اور یہ میرے خیال ویڈیو اپلوڈ کرنے کے شاید دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے بعد آپ کو یہ اپوچٹری یا نیکس ڈے جو تھا اس میں اپوچٹری آپ کو مل گئی تھی اب اس میں اگر آپ نمبر اپپس کاؤنٹ کریں تو یہ آپ کے آہ یہاں پر اگر آپ نے پوزیشن لی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیررز اکریبا یہ آہ ون نائنٹی سکس پیپ یعنی تقریبا دو سو پیپ کی یہ موو آپ کو دیکھنے کو ملی ہے تو اسی طریقے کے ساتھ جب آپ ایک آہ ہائی probability levels پر trade کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو رسک ریوارڈ ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے تو یہاں پر اگر آپ ایس ایل اوپر رکھا ہوگا تو آپ کا ون ٹو ون پوائنٹ فائی ون ٹو ون پوائنٹ سیون ریوارڈ آپ کی بنتی ہے تو بارال یہ تو آہ کل کا انیلیسس تھا اور اگر ہم آہ بات کر لیں گے اب آہ کل کے حوالے سے آج کا انیلیسس تھا کل کے حوالے سے بات کر لیں گے تو سب سے پہلے تو ہم ڈیلی کی کی کینڈل کو تھوڑا سا انیلائز کر لیتے ہیں تو ڈیلی کی کی اگر آپ دیکھیں ٹیلرز تو یہ ایک بیریش کینڈل ہے اور یہ جو لاسٹ آہ ریسنٹ آہ ہائی لگا تھا چوبیس بتیس کا اس کو سویپ کرنے کے بعد یہاں پر آہ کلوزنگ اس کے بیلو ہوئی اور اس کے بعد نیکس چو کینڈل آج فارم ہوئی یہ بھی ایک بیریش کینڈل ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں سے آہ یہاں پر ریٹریسمنٹ ایکسپیکٹی تھی کہ یہاں سے مارکیٹ ریٹریس کر سکتی ہے اور وہی آج مارکیٹ نے کیا مارکیٹ یہاں سے مارکیٹ نے ریٹریس کیا ہے اب وہ ہمیں لیول دیکھنے ہیں اور آہ کل کے لیے کہ کل ہم کس طریقے سے ٹیٹ کو پلان کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں گے آہ نیوز کی آہ کیونکہ نیوز کو کنسلٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج بھی ایسی کوئی آہ ہائی امپیکٹ نیوز آہ نہیں تھی میرا خیال میں یو ایس ڈی کی اور آہ کل جو ہے آہ باعث تاریک ہے آہ بدھ کا دن ہے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق شام کو اگر آپ دیکھیں میڈیم امپیکٹ نیوز ہے ایک یو ایس ڈی کی حوالے سے آہ ایگزسٹنگ ہوم سیلز کی نیوز ہیں اور یہ میڈیم امپیکٹ ہے یو ایس ڈی کی شام ساتھ بجے اور شام ساڑے ساتھ بج یہ لو ایمپیکٹ نیوز ہے اور رات گیارہ بجی ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے ایف ایم سی میٹنگز منٹس ہیں تو بارال آہ یہ رات کو گیارہ بجی تو آپ کے پاس ایک پورا دن ہے جس میں آپ اپنی تو سٹیٹیجی ہے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کو کنسلٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آپ ہماری جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر کو برابطہ کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر آپ کو گیون ہے اسی آہ ڈسکوشن بھی گیون ہے اور اس کو ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے فری وی آئی پی سیگنل کا حصہ بننا چاہتے ہیں گروپ کا تو آپ میرا ایکشنیس لنک جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں اور جس میں منیمم آپ نے ٹو فٹی ڈالر ڈیپاوزٹ کروانے ہیں اس کے بعد آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو آپ کو میں اپنے آہ فری وی آئی پی سیگنل گروپ میں شامل کروں گا جس میں گولڈ کے سگنل بھی ہیں اور میجر جو پیرز ہیں ان کے بھی سگنل آپ کو ملتے ہیں آہ ڈیلی بیسس کے اوپر گولڈ کی خاص طور پر اور اکاؤنٹ مریبنٹ سروس بھی موجود ہے آپ اکاؤنٹ بھی مینج کروا سکتے ہیں اس کے ڈیٹیل کیا اکٹرمنٹ کنڈیشنز ہیں یہ آپ میرے واتس اپ نمبر کے پر معلوم کر سکتے ہیں تو اب بات کریں گے کل کے کل کے حوالے سے ہمارا یہ جو ایریا ہے یہ ایریا آف کنسرن ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ فور آور میں دیکھیں تو یہ وہ لیول ہے چوبیس بتیس کا جس کو مارکٹ نے سویپ کیا اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مارکٹ لوور ہائز بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے مارکٹ مسلسل فور آور ٹائم فریم میں لوور آئیز فارم کر رہی ہے تو اٹوینز کے مارکٹ جو ہے وہ ایک سیلنگ فیز میں ابھی موجود ہے تو اب ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کو پلان کرنا ہے کس طرح کس طرح ہم نے لیول لگانے ہیں جس سمائینا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو میں اب ڈریٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اب ہمارے پاس ایک زون بن کے آیا ہے ریزسٹنز زون ٹھیک ہے وہ کون سا ہے ریزسٹنز زون ہے یہ آپ نے اپنے چارٹ کے اوپر اس کو ضرور کر لینا ہے یہ اس کا میں تھوڑا سا تندر چینج کا لیتا ہوں یہ تقریبن ٹریڈرز زون بنتا ہے چوبیس چونتیس سے چوبیس سیتیس کا ٹھیک ہے چوبیس ٹویس ٹویٹی ٹھرٹی فور سے لے کر ٹویٹی فور ٹھرٹی سیمن کا ایریا یعنی یہ والا جو ایریا ہے یہ اس وقت ریسنٹ جو گولڈ کے لیے ایک ریزسٹنز ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر لینا ہے اپنے چارٹ کے اوپر اور یہاں سے میں اس کا کلر یہ رکھ لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اب ایک ریزسٹنز زون ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو یہاں پر اگر مارکیٹ ملتی ہے اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی ون آور کی کینڈل ملتی ہے کیونکہ ون آور کے ٹائم فریم کے اوپر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بیرش کینڈل ملتی ہے ون آور کے اوپر تو پھر یہاں سے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں سیلنگ کے یہ ہمارے پاس زون رہے گا اور یہ ہمارے پاس اس کا ایک ریسنٹ آہ جو مارکیٹ نے آل ٹائم ہائی لگایا ہے وہ تقریباً یہ چوبیس پچاس کا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ریزسٹنز زون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک اس کے سپورٹ بن جائے گا یعنی یہ ہمارے پاس ایک ایریا جہاں سے جہاں تک مارکیٹ آنے کے چانسز موجود ہیں یہاں تک مارکیٹ آئے یہاں سے اگر آپ کو کل کے دن اس ایریا میں بائنگ انٹری ملتی ہے تو یہاں سے آپ بائے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے تو کیونکہ یہاں پر یہ جو ایریا ہمارے پاس ایک فیر ویلیو گیپ بھی یہاں پر موجود ہے اور جس کے لیے میں کلر یہی اس طرح کرتا ہوں اس طرح سے آپ کو اگر یہاں پر آہ انٹری اگر ملتی ہے تو یہ ہائی پروبیلٹی لیول ہے ٹھیک ہے بہت اچھا لیول ہے بائنگ کے لیے اگر یہاں سے آپ کو کوئی کنفرمیشن ملتی ہے تو اچھا اب مجھے آہ ریکویسٹ یہ بھی آتی ہے سر ہمیں انٹرے ٹائم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا قائٹ کر دیا کریں بلکل کیوں نہیں آہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک یہاں پر انٹری آپ کو مل سکتی ہے ففٹین منٹس ٹائم میں یہ ہمارے پاس ایک آرڈر بلوک ہے یہ میں ففٹین منٹس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھی انٹری آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کا کلر آپ نے یہ چینج کر دی رہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر آپ ڈیلی میری ویڈیو اپلوڈ آہ سوری ڈیلی ویڈیو آپ میری دیکھتے ہیں نا تو یقین کریں آپ کو کسی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی کہ آپ وہاں پر کچھ سیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو یہاں پر مل جائے گا تو یہ ایک آہ ایف ایجی بھی ہے یہاں پر دیکھا جائے تو یہ سارا ایریا آپ کا آرڈر بلوک ہے یہ سارا گرین ایریا ہے نہیں یہاں تک یہ سارا آرڈر بلوک ہے ٹھیک ہے یہ ایک موو ہے اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئے گئے تو یہ سارا جو یہ ون ٹو تھری سارا آرڈر بلوک میں آتا ہے بل آپ اس میں آہ کنفیوز آپ نے نہیں ہونا تو میں اس کو چلے کنسلیٹ کر لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ایک فیر ویلی گیپ ہے جس کا قدر میں یہ رکھوں گا تو یہاں پر اگر آپ کو کوئی آہ کنفرمیشن ملتے اس ایریا کے اندر یہاں پر اور یہ اس ایریا میں اگر آپ کو کوئی کنفرمیشن یا یہاں پر آرڈر بلوک کی طرح مارکیٹ آتی ہے اور یہاں سے آپ کو کوئی آہ ملتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کو پلان کر سکتے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں آپ سیلنگ کریں لیکن اگر آپ کو اس ایریا میں مارکیٹ ملتی ہے جو کہ میں نے آپ کو ون آور میں بتایا ہے تو پھر آپ یہاں سے آپ بائک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا انیلسز بھی کرنا ہے آپ کا پروفیٹ ہے آپ کا لاؤس ہے یہ چینل جسٹ ایڈوکیشن پرپس سکھانے کے لیے جب آپ ایک دیمو پر ٹرائے کریں پریکٹس کریں جب آپ کو لگے کہ آپ ایک ریزنیبل پروفیٹیبل بن چکے ہیں تو پھر آپ اپنے ایک ریل منی سے انویسمنٹ کریں اور پھر ٹریڈ کریں ٹھیک ہے اور اپنے اوپر انویسٹ کریں چیزوں کو سیکھیں تاکہ آپ لانگ ٹرم جو ہے وہ فاریکس سے اچھا پیسہ بنا سکیں دعو میں ضرور یاد رکھئے گا اب تمام دوستوں کی سپورٹ کا بہت شکریہ چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو ٹیڈرز حضرات ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے مستفید ہوں اور فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ